ہتیاکار نے پورے راجستان کو ہلا دیا نیوز نیشن سنبھائر تاشتو شرما نے ایک ایسے چشمدیت کو خوج نکالا جس نے دونوں حملہ وروں کو دیکھا تھا اور گولی باری میں غائل ہیمراج کا اسپتال میں علاج چل گیا آگر کیا ہے ہیمراج کا کنیکشن دیکھیں اس ایکسکلوسیو ریپور شری راجپوت کرنی سینہ کے راشتہ دیکھ سکدیف سنگگوگا میڈی کی گھر میں گسکتابر توڑ فائرنگ گر کے ہتیا کی گئی یا تیاکار نے کے بعد میں بدماش جب فرار ہو رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کوس نے روکا سکوٹی سوار ہیمراج اس سمیں ہم ایسے ہسپٹل میں موجود ہیں جہاں پہ ہیمراج کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے ہیمراج آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اُس دن کیا کچھ ہوا تھا آپ اپنے کام کاس سے نکلے ہوئے تھے اُس دن کیا کچھ ہوا تھا کیونکہ میرا کام زمان سے آیا پرانے جنگریس آئی کے سوڑڑالا ہوئے ہوئے ہیں اور دیوی نگر جا رہا تھا دیوی نگر جا رہا تھا تو انہوں نے کہے بیچ پلیو دونوں بھاگ کیا ہے تو پھوروی لرتی نے جس پہ پھائر کیا پھر دوسرے بندے نے میرے اوپر فائر کر کے اسکوٹک لے گیا کچھ دو ایک تو میرے یہاں پہ ہے ایک پیچھے ہیں دو دو ہیتے ہیں میرے ایک ٹیواتی جوپیٹر اس کو لے گی کیا کام کرتے ہیں میں دانے کا کام کرتا ہوں کبوتروں کا دانہ بیچنے کا دوسرے دن آپ کام کا سے نکلے گا ہاں دانہ بیچ کے گھر جا رہا گا اس ٹائم کی پروار میں کیا کچھ عرضی کی سطحیق ایسی ہے اب آپ جہاں پی چھوٹ لگتے ہیں گریب ہیں تین تین تو بچی آئے ہیں ہم کا پیٹ بھائی آپ کے سامنے آ جائیں گے جو بدماش تھے وہ آپ ان کے پہچان لیں گے شکل میں نے پوری اچھی طرح دیکھی نہیں وہ تو آئے پھٹا پھٹی جوالورٹانی اور بھگ گیا کچھ سمجھ پائے آپ کچھ سمجھ بھی نہیں آیا میرے گا بعد میں پتا چلا کہ یہ سی سی بات ہوئی ہیں اس لیے ہوا ہے نہیں تو میرے گا سمجھ بھی نہیں آتا میرے کون دوسمن ہے گریب آگی آپ چھتا ہے نہیں آس پاس لوگ مدد کے لیے نہیں ہے مدد کے لیے نہیں آئے لوگ باگ آئے تھے نا باد میں آئے تھے میں پہلے تو کیا کہ میرے گولی لگی نا اس ٹائم پہ میں پھون کی میرے ساتھ میرے ساتھ بات ہو گئی پھر باد میں چلایا جب آئیتے دس پانچ آج پھر ان میں ایک ٹیوہ لے کے آئے تھا وہ بولا بھئے آپ کو بنسلو سپٹل لے چلتا ہوں آپ کے خون بہت زیادہ بے رہا ہے تو میں اس کے ساتھ بنسلو سپٹل آئے گیا بنسلو آئے نے مانا کر دیا کچھ یہ پولیس کیس ہے ہم نہیں کریں گے یہاں پر ٹریٹمنٹ ریتنے میں ایمولینز کو پھون کیا وہ بھی ایمولینز بھی دس پندرہ کیسے تکنے میں بدماش کیسے وہ ہی اپنی طرح میری طرح مان لو ایسی ہی تھے